اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو لازمی سسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ جو اپنی جو آرننگ بڑھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر وہ یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا آئیے میں ساتھ سے پہلے دکھاتا ہوں جو کہ ہمارا پاس بہت زیادہ دیمانڈ میں آئیٹم تھی یہ والی یہ دیکھیں بہت ہی ضرورت قسم کا تھری پیس کا سیٹ ہے جس کے اندر جو نا آپ اپنے یعنی کہ چینی چاول آٹا ڈالے وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں یہ بڑا باکس ہے اس میں ایک چھوٹا باکس بھی ہے اور مسالے وغیرہ رکھنے کے لئے چھوٹا باکس بھی ہے اگر آپ خالی ایک یہ سٹور سے کسی سے لینے جائیں گے تو یہ آپ کو پانچ سو روپر کا ایک باکس ملے گا کیونکہ اس کی قوالیٹی بہتر ہے ہلکی قوالیٹی نہیں ہے جو مارکیٹ کے اندر سیل کی جاتی ہے ہلکی قوالیٹی والے جو عام ریڈیوں پر سیل کی جاتے ہیں یہ وہ قوالیٹی نہیں ہے یہ بہترین قسم کی قوالیٹی ہے صرف ایک باکس وہاں سے لیں گے تو پانچ سو روپر کا ملے گا لیکن ہمارے پاس یہ پورا ملے گا تین پیس کا سیٹ صرف چھے سو روپر کا سکس ہنڈیٹ اوپیس کا پورا سیٹ ملے گا یہ بھی آ گیا ایک تو یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس رائس وغیرہ رکھنے کے لئے بہت ہی ضرورت قسم کا کٹینر آ گیا ویڈ ویل اس میں دیکھیں ویل بھی لگے ہوئے تاکہ مطلب آسانی سے آپ جو آگے پیچھے کر سکیں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے یہ دیکھیں اس میں چاہے تو آپ یعنی کہ اپنی ڈالے چاول وغیرہ بھی سٹور کر سکتے ہیں چاہے تو بچوں کے کھلونے سٹور کر سکتے ہیں چاہے تو میڈیسن وغیرہ جو گھر کے اندر ہوتی ہے دوائیں وغیرہ بھی سٹور کرنے کے لئے اس کے لئے کسی بھی ملٹی پرپرز یوز میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوک والا یہ دیکھیں اس طریقے سے لوک ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو بڑے بڑے سٹوروں سے بارہ بارہ سو روپر کا ملے گا لیکن ہمارے پاس یہ اتنا بڑا سولہ لیٹر کا نا یہ سولہ لیٹر ہے یہ آپ کو ہمارے پاس ملے گا صرف سات سو روپے گا سیون ہندیڈ ڈوپیس کے ملے گا آپ کو سات سو روپے گا ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے دیکھیں سولہ لیٹر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سولہ لیٹر کا صرف سات سو روپے ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور رائس بوکس آگیا بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ دیکھیں یہ بھی آپ اگر آپ مارکٹ سے لیں گے اس کوالیٹی کا دیکھیں کوالیٹی ہیں بہت ساری آتی ہیں پلاسٹک میں ہلکی بھی آتی ہیں باہری بھی آتی ہیں ہمارا پاس جیسے کوالیٹی ہے بہترین قسم کی کوالیٹی ہے جو کہ بڑے بڑے سٹوروں پر سیل ہوتی وہ کوالیٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ بھی باکس ہے آپ کسی بھی پرپر میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کچن میں یوز کر لیں گھر کے اندر کسی بھی استعمال میں لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جائے گا آٹھ لیٹر کا ہے صرف ساڑھے تین سو روپے کا تین سو پچاس روپے میں اتنا بڑا باکس ہے کسی بھی ملٹی پرپر یوز میں آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک فریس کے لئے بہتی زبر قسم کا ایٹم جو آج کار آپ کو پتا ہے کہ آپ متبرک مہینے آنے والے ہیں رجب شابہ تو لوگ اپنے سموں سے بعض اوقات کباب وغیرہ بنا کر جو رکھتے ہیں اس پہ سٹور کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بڑا سا باکس ہے چھوٹے چھوٹے باکس ہے تو اس پہ سٹورج نہیں ہوتی ہے بڑا باکس کرنے روز سموں سے وغیرہ جو بھی آپ سٹور کرنا چاہے آسانی سے سٹور کر کے فریس میں رکھتے ہیں یہ بھی باکس ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف چار سور اس کے اندر چار ڈبیاں بنی ہوئے اس کے اندر آپ کوئی بھی آئیٹم میں رکھ سکتے ہیں فریزر میں رکھ لیں چاہے تو مطمئن کچن وغیرہ کسی بھی ملٹی پرپس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ساڑے تین سو رویے کا تین سو پچاس رویے کا مل جائے گا الگ الگ کارز بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر یہ دیکھ لیں یہ ایک چھوٹی سے نہیں بات کی تاکہ ہمارے پاس ملٹی پرپس یوز میں آپ لے سکتے ہیں چاہے تو آفیس میں رکھ لیں چاہے کچھن میں رکھ لیں کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف سو رویے گی ہنڈیٹ ویسکے ہونڈی اور کوالیٹی بھی بہتری نے یونی کے بلکل ہلکی کوالیٹی ہے جو کے مارکی پر بکی لیتی بہتری کوالیٹی ہے صرف سو روپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے بہت ہی ضوز قسم کے فریزر کے وہ آگا ہے باکس یہ دیکھیں یہ چار پیس کا سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ باکس آپ کا جو فریزر کے جو دروازہ ہوتا نا اس میں سائٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنے کے لئے یہ چار پیس کا سیٹ ہے تو یہ چار پیس کا سیٹ ہے چار پیس اس کے اندر موجود ہے صرف دو سو پچاس روپے دھائی سو روپے کے چار پیس کا سیٹ یعنی سمجھ لیتے کہ ایک پیس آپ کو ملے گا ایک سو پچاس روپے کا صرف دو سو روپے میں چار پیس کا سیٹ ہے آپ کے فریزر کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ مسالہ وغیرہ رکھنے کے لئے فریز وغیرہ میں مسالہ رکھنے یا جو بھی آپ کے کچھن کے لئے مسالہ جاتے وغیرہ وہ رکھنے کے لئے یہ باکس آپ کو ملے گا صرف دو سو پچاس روپے کا بہت ہی خوبصورت قسم کا قولیٹیو بہت اچھی سپون بھی اس کے ساتھ دے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ایک اورگنیزر آگیا بہتی زبرز قسم کا ڈرو ارگنیزر کہلاتا ہے یہ آپ اگر ڈرو کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دیں گے تو یہ ارگنیز ہو کر بھی رہ جائیں گی مکسنگ نہیں ہوگی آپ کی چیزیں جس وقت آپ چاہیں گے فوراں مل جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ یعنی کہ اپنے علماری کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹوں چھوٹے رومال ہو گئے بچوں کے نپکین وغیرہ ہو گئے آسانی کے ساتھ اس میں رکھ سکتے ہیں صرف سارے تین چو روپے کا تین سے بچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کی ایک ہمارے پر ڈرو باکس آگیا یہ دیکھیں جو کہ بہت زیادہ دیمانڈ میں ہمارے پاس چلنا تھا آپ نے عام ڈرو باکس تو دیکھے ہوں گے جو کہ اس طریقے سے یوں کرتے تو گر جاتے ہیں کھل جاتے ہیں لیکن اس کے اندر لوک لگا ہوا یہ دیکھیں یہ لوک کھولیں گے جب جا کے یہ کھولے گا یہ دیکھیں یہ لوک لگا یہ لوک ہو گیا آپ اس کو ٹیرہ بھی کر دیں گے ورنہ تو یہ کھولے گا نہیں دوسری حال مارے جو تھے وہ کھول جاتی وزن کی ویسے تو آپ اس کو کیری کرنا آپ کو مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو آپ کہیں بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر آسانی سے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا پانچ والا صرف تیرہ سو روے کا ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کاسمیٹک رکھ لیں جولی وغیرہ رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں صرف تیرہ سو روے کا اس کے لابعے یہ دیکھیں اس کے لابعے SCP چھوٹا سا بھی جولی وغیرہ اگنادر آگیا یہ بھی چھوٹی چھوٹی ڈروز بنی گئے اس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی جولی وغیرہ سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں صرف دو سو بچہ سو روے کا ٹھیک ہے اس کے لابعے یہ دیکھنے ہیں یہ خوٹا سا باکس آگیا مسالے وغیرہ رکھنے کے لئے چاول دالے وغیرہ رکھنے کے لئے بہت زورز قسم کا یہ آپ کو مل جائے گا صرف 180 روپے گا 180 کا اس کے لئے لگے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ڈھکنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے لگ ہو گیا صرف 180 روپے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ تین پیس کا سیٹ آگیا ہمارے پاس بہت زورز قسم کا تین پیس کا سیٹ ہے یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ بھی آپ کے فریزر میں رکھ لیں کچن وغیرہ میں رکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹور کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ہی ہے یہ اپنا یہ کھولیے گا یہ دیکھیں یہ بھی تین پیس کا سیٹ ہے یہ بھی آج کار آن لائن وغیرہ پر بہت زیادہ ان چلنا ہے اس کے اندر تین بوکس ہوتے ہیں ایک چھوٹا بوکس ہو گیا ایک بڑا ہو گیا سارے لوک والے ہیں یہ دیکھیں یہ تین پیس کا سیٹ ہو گیا لوک ہو گیا یہ کوئی بھی چیز آپ رکھنا چاہے ہیں رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بچوں کے مطلب آج کل مکھن وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ تین پیس کا سیٹ ہے دو سو پچاس صرف دو سو پچاس روپے کا بہت ہی خفصت قسم کا سیٹ ہے مارکٹ سے لیں گے سارے تین سو چار سو میں ملے گا ہمارے پاس صرف دو سو پچاس روپے کا بل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بس کا سیٹ ہے یہ دو پچاس کا سیٹ ہے یہ بھی لوک والا سیٹ ہے بہت زبز ثقم کا ہے اس میں آپ اپنے بچے پر کھانے وغیرہ آسانی کے ساتھ فریج ملے سٹور کر سکتے ہیں صرف دو سو پچاس روپے کا دو پچاس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا والا ہے تین پیس کا سیٹ ہے صرف دو سو بیس روپے کا تین پیس کا سیٹ ہے یہ بھی کھانے وغیرہ سور کرنے کے لئے بہت اچھا ہے مسالہ وغیرہ رکھنے کے لئے بہت اچھا ہے صرف دو سو بیس روپے کا صرف دو سو بیس روپے کا سوری اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا جار یہ آ گیا یہ بھی لوک والا جار ہے اس کے اندر بھی آپ اپنا دالیں وغیرہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کچن کے حوالے سے بہت اچھی چیز ہیں اور یہ سمجھ لیے کہ جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کی کچن کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ اس کی قوالیٹی بھی بہت اچھی ہے جو آپ کو پرائزیز بھی دھنا پرائزیز بھی بہت اچھی ہے اور آپ کی کچن کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بہت اوز اس کے سمکر ایٹم ہے صرف دو سو بیس روپے کا ٹو فیفٹی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا تھا اورگنیزر آ گیا جو ہماری مائے بینے گھر میں چھوٹا چھوٹا کام کرتی ہے سلائی وغیرہ کل ہے چھوٹی چھوٹی جو سلائی کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں بٹن وغیرہ سوید آگے وغیرہ آپ سب اس میں رکھ سکتے ہیں صرف ساڑھے چار سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ تین پیس کا باؤل سیٹ آ گیا بہت ہی خوبصورت اس کا ہمارے پاس بڑا بھی باؤل سیٹ آ تھا جو سات سو ساڑھے سات سو روپے کا لیکن یہ ہمارے پاس پہ چھوٹا سائز آیا ہے بلکل تین پیس کا سیٹ ہے صرف تین سو بیس روپے کا تین سو بیس روپے کا آپ خالی یہ باؤل سیٹ ایک لینے جائیں گے تو آپ کو ڈیڑھ سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس یہ تین پیس کا سیٹ آپ کو ملے گا صرف تین سو بیس روپے کا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ چار پیس کا سیٹ ہے چھوٹا سا یہ آج کل بہت زیادہ گھروں کے اندر یوز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف دو سو بچانہ سنوے گا ٹھیک ہے اس کے علاوے دیکھیں بوٹلز کے ہمارے پاس بہت زیادہ قسم کی رہے جائے ہوئے اکثر آپ کو پتا کہ گرمیوں کندر پانی تھنڈا رکھنے کا حوالے سے بہت زیادہ ایسی بوٹلے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں جو پانی تھنڈا رکھیں تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کی بچوں کے حوالے سے یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کی بوٹل ہے یہ پانی کو تھنڈا بھی رکھتی ہے گرم رکھنا چاہے تو گرم بھی رکھ سکتی ہے اس پر کریکٹر بھی بنا ہو اور بچہ اس کے لئے پانی آسانی کے ساتھ پی بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اندر سے سٹیل کی ہوتی ہے نا کھول کے اس لئے دکھا رہا ہے اس کے لئے سٹو بھی دیوئی ہے اس کے ساتھ اس کا بیلٹ بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کلر بھی الگ الگ مل جائیں گے اس کے لئے بچہ اگر اسکول میں پانی وغیرہ لے جاتا ہے تو کافی دیر تک تھنڈا بھی رہتا ہے اور بہت وقت ایسے ہوتا ہے بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو بچوں کو پہلے پانی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بوٹل اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بچے انشاءاللہ بیمار بھی کم ہوں گے اور یہ بوٹل آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی الگ الگ کریکٹر اس کے لئے موجود ہیں صرف ساڑھے گیارہ سو روigration جو کہ مارکٹ کے اندر سولہ سٹیل کی بوٹلیں صرف ساڑھے گیارہ سو رو gratuit ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بچوں کے حوالے سے بہت درمز قسم کی بوٹل ہیں بہت خوبصورت قسم کی باکس بھی اس کا بہت خوبصورت ہے بچوں کو گفت دینے کے حوالے سے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا اینдел بھی ہے اور یہ پاؤچ کے اندر یہ پاؤچ ہے اس کا یہ الیکسس کا پاؤنچ بن گیا اور یہ بوٹل آ گئی بچوں کلک کیا بوٹل یہاں سے پانی بھی یہ بھی پانی کو ڈھنڈا رکھتی ہے یہ بھی سٹیل کی ہے پانی کو ڈھنڈا رکھتی ہے اس کے اندر بھی سٹو وغیرہ سب دیوئی ہے ٹھیک ہے یہ بوٹل آپ کو مل جائے گی کتنے کی ہے یہ پندرہ سو روپے کی بلی گیا ٹھیک ہے یہ پندرہ سو روپے کی بوٹل ہے ہینڈل والی بچوں کے والے سے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بہت ہی زواز قسم کی بوٹل بہت ہی خوبصورت بوٹل بلکل لیٹسٹ ڈیزائن ہے یہ یہ دیکھیں صرف دو آدار پچاس روپے کی اگر یہ کسی بڑے سٹو پر ہوتی تو تین ساڑھے تین آدار پک ہوتی ہے صرف دو سو پچاس روپے کی بوٹل ہے اس کو اب ہینڈلنگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ہینڈل بھی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پانی وغیرہ پینا چاہے تو اس کو کلک کر کے یہاں سے پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں اور یہ بھی پانی کو تھنڈا گرم دونوں رکھتی ہے اگر آپ تھنڈا پانی رکھنا چاہے تو تین چار پانچ گھنڈے تک آپ کا پانی تھنڈا بھی رہے گا اور اگر کوئی چیز آپ گرم وغیرہ بھی رکھنا چاہے تو اس کے اندر گرم بھی رکھ سکتے ہیں یہ بوتل بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف دوہ دار پچاس روپے کی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک اور بوتل آگئی ہوت این کول بوتل اسپورٹس بوتل آگئی آج کل خواتین بھی مطلب یہ نہیں کہ اس کو لے کے جاتی ہیں کیونکہ بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر پانی وغیرہ کے پینے کی بہت ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں بھی الگ الگ کلد مل جائیں گے صرف ساڑھ سو روپے کی اس کے علاوہ اندر پانی کہ ایک اور بوتل آگئی keem یہ دیکھیں بہت اوہ دورت قسم کی بوتل ہے اس کی کیا ملجت boots یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بوتل ہے ہیڈلی کے ساتھ بوتل ہے اس کے ساتھ پاوچ بھی دیا ہوا یہ دیکھیں یہ یہ پاوچ بھی آگئی آرام سے کیری بھی کر سکتے ہیں لے جانے میں آسانی اس طریقے دلگے بھی کھولس کے پانی وغیرہ بھی آپ آسانی سے پی سکتے ہیں اور یہ بھی سٹینلن سے سٹیل ہے یہ بھی سٹینلے پانی اس میں بھی ٹھڑڈا گرم آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ بوتل بھی آپ کو ہمارے پاس پڑ جائے گی صرف سارے پندرہ سو روڈے گی صرف سارے پندرہ سو روڈے گی ملے گی بہت ہی خوبصورت قسم کی بوتلیں آئی ہوئی ہیں ان بوتلوں سے فائدہ اٹھائے اور جلدی جلدی اتھاری کی شاپ پر آ جائے ٹھیک ہے اس کے علامہ یہ دیکھیں یہ والی بھی ہوتن کول بوتلیں یہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس ان چل رہی ہیں آن لائن وغیرہ پر بہت چل رہی ہیں یہ خواتین وغیرہ بھی اکثر ان کے ہاتھوں میں دیکھی ہوگی آپ نے یہ بھی بوتل آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف سارے آٹھ سو روڈے کی یہ بھی سٹینلے سٹیل بوتلیں تھنڈا اور گرم دونوں رکھتی ہے ٹھیک ہے سارے آٹھ سو روڈے کی ملے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی بوتل آگئی ہمارے پاس ہزارے مل کی بوتل ہے یہ بھی پانی کو ٹھنڈا اور گرم دونوں رکھتی ہے اسٹیل کی بوتل ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف ایک ہزار روپے کی صرف ایک ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے کچن کے والے سے بہت ہی زبرز قسم کا ایٹم آئل پورٹ یہ آئل پورٹ کیسے کام آتا آپ کو سمجھاتا ہو یہ دیکھیں یہ اس کا کپ آگیا اوپر اس کی جالی آگیا اکثر آپ دیکھیں گا آپ نے فرائد وگرہ پکاتے ہیں کیونکہ اب یہ مہینے سے آنے والے مطبع ہے اس کے اندر اکثر جو نے لوگ گھروں پر فرائیے بنا رہے تھے ساموسے پاکوڑے وگرہ تو تیل خراب ہو جاتا ہے اکثر اس کے اندر ضررات رہے جاتے ہیں پھر وہ لوگ تیل کو ضائع کر دیں تو تیل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورٹ آپ لے لیں ہم سے ٹھیک ہے آپ کا جو تیل ہے اس کے ذریعے چھان لیں چھان لے کے بعد جتنا بھی کچھ رہا ہو کر وہ اس کے اندر اوپر رہ جائے گا اور آپ کا تیل بھی ساتھ سترا ہو کر اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا تیل بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہولڈر آپ کو مل جائے گا پورٹ ہولڈر یہ آپ کو صرف ساڑھے نو سو روپے کا نو سو بچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جگ گلاس کے سیٹ آگئے بہت ہی خوبصورت قسم کی جگ گلاس کے سیٹ آگئے یہ دیکھیں کنر اس کے دیکھ لیں اس کے ساتھ گلاس بھی ہے چھے گلاس اس کے ساتھ ہے اسی طرح کے اس طرح کے ساتھ یہ دیکھیں جیسا اس کا گلاس ہے ایسا ہی اس کا جگ ہے ٹھیک ہے یہ جگ سیٹ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف سارے آٹھ سو روپے کا سارے آٹھ سو روپے کا سارے آٹھ سو روپے کا ملے گا چھے پیس سیٹ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ چھے گلاس اس کے ساتھ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اس کا باکس ہے یہ دیکھیں یہ سات پیس کا سیٹ ہے یہ اس کا باکس ہے جن کو لینا ہو وہ لازمی اس کے لئے چھوٹ لے لی جائے گا وہانا پریشانی ہوتی ہے یہاں پر آکر ڈھونڈتے ہوتے ہو وہ ملتا نہیں ہے باتا کلر بھی اس کے اندر مل جائیں گے ٹھیک ہے سارے آج سور پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا چھوٹا سائز ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سائز ہمارے پاس موجود ہے ویڈ گلاس اس کے ساتھ بھی چھے گلاس موجود ہے یہ تین اس کے ساتھ یہ ہے اور تین یہ رکھے ہوئے یہ چھے گلاس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے باکس میں ہوتا ہے کسی کو گفت وغیرہ دینا ہو تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ سیٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا سارے سات سو رویہ گا سات سو بچان سو رویہ گا جو کہ مارکیت کے اندر ہزار ہزار بارہ بارہ سو رویہ سو رویہ سہل ہوتے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کو ہالسل پر کم پرائس پر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بہت بہترین اور بہت خوبصورت چیز یہ دیکھیں سمر کول جگ آ گیا اکثر آپ نے دیکھا ہو جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو فریس کے اندر سے ہم بوتل لاتے ہیں پانی کی اپنے ٹیبل پر رکھتے ہیں تو جب تک ہم کھانا کھا رہے تو پانی بھلکل گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لیلیں ہوتن کول جگ یہ دیکھیں یہ سمر جگ آ گیا یہ آپ فریس کے اندر رکھتے ہیں یا اس کے اندر دھنڈا پانی ڈال دیں جب تک آپ کھانا کھاتے رہیں گے ایک گھنٹے تک گھنٹے تک یہ پانی اس کے اندر دھنڈا رہے گا پانی گرم نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ جگ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے گلاس بھی ہے یہ دیکھیں اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ گرم پانی کی راڈ آ گئی یہ دیکھیں یہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے پچھلی سیزن میں بھی ہم نے بہت سیل کی ہے اس سیزن میں بھی انشاءاللہ بہت ہی بکے گی کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کے اندر گیزر جلانا آج کل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچو والا گھر ہوتا ہے گیزر جل نہیں پاتا ہے اور الیکٹرک گیزر ہوتے ہیں بعد اوقات لائٹ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے الیکٹرک گیزر نہیں چل رہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی آپ ایک راڈ لے لیں ٹھیک ہے یہ راڈ ہزار وٹ کی ہے اس کو آپ پانی کے اندر ڈال دیں اور پلگ ان کر دیں یہ چند ہی منٹوں کے اندر آپ کا پانی کر رہا مجھے گوالٹی کے اندر چند ہی منٹوں کے اندر پانی کر رہا لیکن اس کو تھوڑی سی احتیاط سے چلانا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا کہ ڈائریک پلگ اندر لگاؤ اور جب بندہ پانی ہاتھ جو نہ چلتے میں نہ ڈال دیں ٹھیک ہے نا اس کی احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے چیک نہ کریں جب چیک کرنا تو اس کو پلگ سے نکالیں پھر چیک کریں کہ پانی کتنا گرم ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ راڈ بھی آپ مارکٹ سے لینے جائیں گے چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کی ملے گی لیکن ہمارے آپ کو مل جائے گی صرف سارے تین سو روپے کی تین سو پچاس روپے کی یہ راڈ مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کچن کے حالے سے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت قسم کی باسکٹس آگئے فروٹس باسکٹ یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کندر جو فروٹ وغیرہ ہو تو تھیلیوں کندر رکھ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے ایک سار لیکن فروٹس کو رکھنا چاہیے کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو فروٹ خراب نہ تو یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ آگئے اس میں فروٹ وغیرہ ڈال کے گیلی میں رکھ دیں گے تو آپ کے فروٹ انشاءاللہ فریش رہیں گے جلدی خراب بھی دیا ہوگا کافی دنوں تک آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے یہ باسکٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی میٹل والی ہے صرف نو سو روپے کی نائن ہنڈیٹ کی مل جائے گی اور اس میں تین والی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی دیکھیں بلکل ہیوی قسم کی بنی ہوئے ہیں صرف ایک ہزار روپے کی صرف ہزار روپے مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ یہ راؤنڈ سٹیل میں بھی آگئے خودصورت قسم کی بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس مل جائے گی یہ کتنے کی اشارت ہے یہ ساڑھے چھے سو روپے کی پڑھے گی آپ کو دونوں سائٹ پہنے دے لے ساڑھے چھے سو روپے کی ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں یہ بھی ٹو ساڑھے ہنڈل ہے یہ آپ اس میں آلو پیاز بھی رکھ سکتے ہیں اور فروٹ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بنی ہوئے ہیں بہت اچھی ہے اور آپ کے گھروں کی خوبصورتی کو بھی انشاءاللہ بڑھائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گی ساڑھے ساتھ سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کورنر سٹینڈ آگیا ہے یہ بھی کچھن وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ نے بتے بھی کوئی چیز آپ لکھنا چاہے سوس وغیرہ کی بوٹل کی بوٹل لکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے چمچ وغیرہ لٹکانا چاہے لٹکا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور کو بیت دے بیٹا ہے پھر ٹھول کے لئے کسی اور کو بیت دے کیا ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چھوٹی سی باسکٹ آگیا ہے ڈسپین آگیا ہے چاہے تو آپ آفیس وغیرہ میں رکھ لیں چاہے گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر لگنا ہے کیونکہ اس کی خوخصورتی بہت اچھی بنی ہوئے صرف سارے چار سو روپے کی ملے گئے چار سو پہ چار سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں بہت ہی ضرورت قسم کی ٹن ٹیبل آگیا ہے ہمارے پاس جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے بہت ساری ہماری آج کل بچی ہیں جو کیک وغیرہ بنانا سکتی اس کے حوالے سے بہت اچھے کہ ایک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ٹیبل ہے ٹن ٹیبل جو کہ مارکیٹ کے اندر چھے سو سارے چھے سو روپے جہاں پر یہ سکھایا جاتا رہاں ملتی ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف سارے تین سو روپے کی تین سو پچاس روپے کی یہ گول گھومتی ہے ٹن ٹیبل ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے ہیں ٹیبلنگ کے حوالے سے مارپا بہت ہی ضرورت قسم کی یہ کیٹل آگئی فولڈنگ کیٹل جو کہ ایسے کل بہت زیادہ جو حاجر عمرہ پر جا رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ بہت زیادہ کم جگہ گھرتی ہے یہ دیکھیں فولڈ ہو جاتی ہے الیکٹرک کیٹل اس کو آپ یوں کچیں گے یہ کھل گئی آپ اپنی جو چیزیں چائے وغیرہ گرم کرنا چاہے اپنا کافی وغیرہ بنانا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس میں آپ گرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ الیکٹرکل ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے سوچ دیا پلگن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ ٹریبلنگ کٹل کہلاتی ہے یہ آپ کو ملیا گی صرف ساڑھے تیرہ سو روپے کی تیرہ سو پچاس روپے کی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک اسٹوپ آگیا چولا یہ بھی آج کل آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں پر گیس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشو چلے ہیں آپ کو گھر پر گیس نہیں ہوتی چاہے وغیرہ گرم کرنے کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے صرف ساڑھے تیرہ سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا ٹوائے باکس بہت ہی زواز قسم کا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ آئیٹم ہمارے پاس ٹوائے باکس ہر گھر کی ضرورتیں ضروری نہیں آپ اس کے اندر ٹوائے رکھیں اس کے اندر آپ اپنے جو سیزن وائز کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر اسٹوریج کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ارگنائز ہو کر آپ کی رہ جائیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ارگنائز کرنے کے لیے ہم ڈیریک کپڑے وغیرہ ایسے کسی کے اندر رکھ دیتے ہیں کپڑوں کے اندر ڈال کے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوکڑوں چیز وغیرہ اور مطلب چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ لے لیں تو اس کے اندر آپ کی چیزیں بلکل سٹوروں کے آسانی سے رہ جائیں گی اور خراب بھی نہیں ہوں گی اور اس کے ساتھ اس کے ویل بھی دیئے ہوئے دیکھیں ویل لگے ہوئے آپ آسانی سے آگے پیچھے اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ہمارا پاس مل جائے گا صرف 2200 رویگا 2200 رویگا 2200 رویگا اتنا بڑا یہ مل جائے گا اور یہ اس کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک ہے اس کے اوپر آپ دوسرا رکھنا چاہے تو آسانی سے رکھ بھی سکتے یہ دیکھیں فکس ہو جائے گا یہ آگے پیچھے ہوگا نہیں یہ گرے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پیچھ آپ کو مل جائے گا صرف 2200 رویگا ٹھیک ہے بہت ہی ضرورت قسم کا یہ ہے یہ آپ اپنے گھروں کے اندر یوز کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت ہی ضرورت قسم ان کے ہمارے پاس میٹ آگئے یہ ربر کے میٹ کلاتے ہیں اور پانی کو خوشک کرتے ہیں اکثر ہم باتھروم سے نکلتے ہیں باتھروم سے نکلنے ہمارے پاؤں گیلے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں وہاں پر پاؤں گیلے ہوتے ہیں تو یہ باتھروم میٹ لے لیں یہ پچھ لیں گے بھی نہیں یہ دیکھیں یہ سلپ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ایک جگہ پر آپ جائے رکھتے ہیں وہاں چھپک جائیں گے سلپ نہیں ہوں گے اور آپ کے پاؤں کو بھی جلدی سے خوش کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں ایبزورف کر دیں گے پانی کو سارا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے الگ الگ دیزائن ہمارے پاس موجود ہے جو اس وقت ہمارے پاس کوالیٹی موجود ہے یہ آپ کو مل جائے گی صرف و صرف سالے تین سو روپے کی جو کہ مارکیٹ کے اندر سنگل پی مارکیٹ کے اندر آپ نے سالے چار چار سو پانچ پاس سو روپے کے سیل ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائیں گے صرف سالے تین سو روپے کا ٹھیک ہے بہت ہی اچھے پرنٹ ہے اور لیمٹی دیسٹو گئی ہے پھر انشاءاللہ کچھ ٹائم لگے گا پھر دوسرا آنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ویکوم مشین آگئی دوسری چیز نکال رہا یہ ویکوم مشین آگئی بہت ہی ضرورت قسم کی اس کے لئے آپ کو پتا کہ اسکولوں کے اندر جو بچے ہیں جاتے ہیں ان کے سروں کے اندر سرجنوں جویں ہو جاتے ہیں تو جویں کنگی سے نکال لے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہاں مشین لے لیں تو اس مشین سے آپ جلد سے جلد اس کو جویں نکال لیں گے کیونکہ یہ الیکٹرکل مشین ہے اس کی ساری یوزیج ہماری ویب سائٹ پر اس کی ویڈیو لگی بھی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ویب سائٹ attarigadget.pk جو کہ اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آئے وہاں کلک کریں گا وہاں جائیں گے ویکوں میں لکھیں گا پہلے مشین نظر آ جائے گی اس کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے بچوں کے جوہ وغیرہ نکال لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مشین آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف سارے بارہ سو روپے کی جو کہ مارکیٹ کے اندر آن لائن کے اندر اٹھارہ اٹھارہ سو دو دو ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے ہمارے پاس صرف سارے بارہ سو روپے کی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ سمجھ لیجائے یا تو موبائل ہولڈر سمجھ لیجائے اس کو آپ اپنا موبائل وغیرہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور نیچے چارجنگ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھنے کے لئے اس کے علاوہ یہ سوپ ڈش کلاتی ہے آپ سابون وغیرہ آسانی سے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی سوپ ڈش ہے صرف ایک سوٹسی روپے کی وان ایڈی روپیز کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جولری اورگناہ درہ کیا بہت ہی خوبصورت قسم کا جولری اورگناہ در ایکریلک میں بنا ہوا ہے بہت دوبتس قسم کا لیڈیز کی جولری وغیرہ اورگناہز کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور ٹریبلنگ وغیرہ کے لئے بہت اچھا ہے یہ بھی آپ کا ہمارے پاس ملیا گا صرف ساڑھے سات سو روپے گا سات سو بچار سو روپے گا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور جولری اگناہ درہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ساتھ اس کے ساتھ اس کا میررر بھی دیا ہوا ہے پوشن بھی بہت سارے پوشن اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے میں پوشن کھل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوشن کھل لیے علاقہ قسم کے پوشن علاقہ جولی علاقہ پوشن کے اندر آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جولی اور مہد ہو کر رہے گی تو وہ گم بھی نہیں ہوگی اور آپ کو جس وقت چاہیے ہوگی اس وقت آپ آسانی سے اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو مل جائے گا صرف پاس سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آگیا ہمارے پاس چھوٹا جللی اگنا در اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے زپ والا یہ دیکھیں یہ زپ والا اس طرح کے ساتھ زپ کھلتی ہے اور اس کے اندر آپ اپنی رنگز وغیر آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جاگیا صرف سارے ٹیسو روپے کا جو کالو روپیس کی مارکینے میں اندر پچ پاس صور پر کا سہل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ مار پاس لائیٹر گل لائیٹر کا ہے یہ دیکھیں یہ ایک لائیٹر آگیا جو کارگر کی ضرورت ہے صرف ایک سو تیس روپے کا وان تھرٹی روپیس کا اس کے علاوہ کیا دیکھ لیں یہ والا لائٹر پروٹو لائٹر شورٹ والا لائٹر ہے اس کے اندر نہ گیس ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کچھ یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف دو سو بیس روپے گا جو کا مارکین کے اندر تین سو سالہ تین سو روپے گا سیل ہوتا ہے دو سو بیس روپے گا ٹو ٹونٹی روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ گن لائٹر آگیا یہ بھی آج کل بہت ہوتا دیمانڈ پہ ہے نہ اس میں گیس ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کچھ نہ چارج کرنے کی ضرورت ہے صرف شورٹ سے چلتا ہے سالہ تین سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک اور لائٹر آگیا الیکٹرکل لائٹر ہے یہ ری چارج ہو کے چلتا ہے یہ بہتی ضرورت قسم کا ہے یہ جو بار بی کیو وغیرہ بھی کرتے ہیں کوئلے وغیرہ جلانے کے لئے اس کے لئے بھی کام آتا ہے اور کاغرک وغیرہ جلانے کے لئے بھی کام آتا ہے یہ آسانی سے اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ نمان میں چلتا ہے صرف سالہ پانچ سو روپے گا الیکٹرک لائٹر کے لئے پر سالہ پانچ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک فولڈنگ کرسی ہے بچوں کے حوالے سے آگے فولڈنگ سٹول آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور وہاں پر بچے اکثر ایسا ہوتا ہے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں یا وہاں پر بیٹھنے کی کوئی اسی جگہ نہیں ہوتی تو یہ فولڈنگ سٹول لے لیں یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس پر آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں گاڑی بھی رہ سکتے ہیں گاڑی میں جگہ ہے نہیں ہے بیٹھنے کے لئے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فولڈ ہو جاتا ہے اس کو کیری کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فولڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو گیا فولڈ کر کے آپ کیری کر سکتے ہیں آسانی ٹھیک ہے صرف دو سو بیٹھ روپے گا ٹو 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 ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں بہتی ضرور قسم کی بچوں کے حوالے سے اسٹیڈی کے لیے گھانا پینے کھانے کے لیے ٹیبل کرسی کا سیٹ آگیا یہ دیکھیں یہ اس کی ٹیبل آگئی الگ الگ کریکٹر اس کے در موجود ہے کلر بھی الگ الگ ہے یلو ہے ریڈ ہے گرین ہے بلو ہے اور یہ اس کی کرسی آگئی ٹھیک ہے بہت خفصوت قسم کا ایٹم ہے آج کل بہت زیمان چل رہا ہے کل ہی ہمارے پاس آر اور کافی پیس ہمارے پاس سیل ہوگا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسیلر بھی ہمارے ساتھ اپ ڈیٹس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ہیشن کو یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے اٹھر آنے لگ گئے یہ سیٹ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف دو آزار روپے کا دو آزار روپے کا سیٹ مل جائے گا جس میں ایک کرسی ہے اور ایک ٹیبل ہے چاہے تو الگ کرسیاں لینا چاہے تو آپ الگ سے بھی لے سکتے ہیں الگ سے بھی کرسیاں آپ کو مل جائیں گے صرف دو آزار روپے کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کلوت سٹینڈ آگیا یہ بھی آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہیں کہ گھروں کے اندر کپڑے وغیرہ سکانے کا بہت زیادہ مسائل لیتے ہیں کپڑے زیادہ ہوتے ہیں گلیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ کلوت سٹینڈ ہے فولڈنگ والا یہ فولڈ کیا ہوا بھی یہ دیکھیں اس طرح کے لئے فولڈ کیا ہوا یہ جب آپ کو کپڑے وغیرہ سکانے ہو تو اس کو آپ کھول لیں کھول لیں کے بعد کپڑے سکا لیں اور پنکھے کی نیچے رکھ جائیں کپڑے سوک جائیں آپ کے تو دوبارہ اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں تو یہ آپ کے کپڑے بھی سوک جائیں گے اور آپ کی جگہ بھی زیادہ نہیں گیا رہے گا یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف اٹھائیس سو روڈگا دو ہزار آٹھ سو روڈگا ملے گا آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ ویڈیو کا لبی نہیں کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو کا لبی کرتے ہیں لوگوں پر اس طرح ٹائم نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی ویڈیو دیکھیں تو ہماری جس چینل پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہمارے ویڈیو کے پارٹس بنتے رہتے ہیں وقتن فر وقتن بیس من پچیس من تیس من کے پارٹس بنتے رہتے ہیں جب آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں گے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں جب آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو انشاءاللہ جو نیکسٹ پارٹ بنے گا جس میں اچھی چیز اور اور جو آپ کے کام میں آنے والے چیز آپ کو دکھائی جائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے گا انشاءاللہ اور آگے ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ مطلب اس طریقے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سستہ سامان خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا تو کوشش کیجئے گا سسکرائب بیل آئیکن کو پریس اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر ویڈیوز اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور اچھے سے کمیٹس کیجئے گا ٹھیک ہے کسی کو بیٹس کمیٹس کرنے ہو وہ ڈائریک ہمارے پرسنل پر کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کو جواب دے دیں ٹھیک ہے کسی کو سمجھانے کی صورت یہ ہوتی ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھائے جائے سب کے سامنے نہ سمجھائے جائے جب وہ سب کے سامنے سارے کمیٹس دکھائے جاتے ہیں کوئی محاصلہ ہوتا ہے کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ہمارے بہت سارے پرسنل نمبر ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر بھی لگے ہوئے میرے موبائلز کے اندر بھی لگے ہوئے جس جو موبائل آپ کو یہاں پر نمبر دیا جا رہا ہے اس پر بھی ہے سب جگہ پر ہمارے نمبر موجود ہے آپ ہمارے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے کوئی بھی آپ کو شکایا تو ہم سے آپ وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی شکایا تو ہم سے آپ رجوع کریں انشاءاللہ آپ کی شکایت انشاءاللہ دور کر دی جائے گے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ